السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ میں خوب اور آپ کی خیریت نیک مطلوب اور جی جو جو میرے چینل پر نیو ہے پلیز اس کو سبسکرائب کیجئے گا اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجئے گا اور جی ساتھ لگی بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجئے گا تاکہ آپ کو آنے والی میری ہر ویڈیو کی نوٹفکیشن جو ہے آسانی سے ملتی رہے اور جیسے ٹرن 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 بجے تو آپ کو کشور کا گانا یاد آگے کہ تم آگئے ہو نور آگیا ہے نہیں تو چیراغوں سے لو جا رہی تھی اور جی لوگ بناتے ہیں جیل فریزی چکن کچھ بناتے ہیں شنواری چکن کچھ بناتے ہیں شاشلک چکن کچھ بناتے ہیں پتہ نہیں کیا کیا میں بنا رہی ہوں جی پاپا چکن اس کی وجہ یہ ہے کہ گیس اتنی تھوڑی اتنی تھوڑی اتنی تھوڑی اور میں نے کب کا چکن اس میں رکھا ہوا تھا اور جی چکن بچارہ جو ہے نا گل گل کے گل گل کے اس کا کوئی حال ہی نہیں رہا ہے جو انتہائی پر ہانے زمانے کی امیہ جو ہوتی تھی نا تو وہ جب بچوں کو چاول یا کچڑی کھلاتی تھی تو ان کو کہتی نے کہ پاپا کھالا تو بس جی یہ وہ والا جو چکن بن رہا ہے انہیں پاپا چکن بن رہا کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اس کی بوٹیوں نے ایسے ہڈیاں چھوڑ دینی ہے جیسے بڑے ہو کے ہماری گوشت نے ہماری ہڈیاں چھوڑ دینی ہے اور جی یہ میرا کورما جو میں نے بنانے کی کوشش کر رہی تھی بھرحال پاپا تو نہیں بنایا کچھ اور ہی اچھا سا بن گیا ہے تو دیکھنے میں اچھا لگ رہا ہے جی یہ جھٹوٹ کھانا بنانے کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح خوش قسمتی کبھی آپ کو بتا کے نہیں آتی ہے نا تو جو زندگی میں حادثات ہوتے ہیں وہ بھی بتا کے نہیں آتے ہیں جی اسی طرح شہوار جو تھی وہ بھی اچانک ہی ہمارے گھر میں آگئی شہوار جو ہے میرے جو بھائی جان کی ڈیت ہو چکی ہے ان کی بڑی بیٹی ہے تو وہ شیخ پورس ہیدھر آئی ہوئی تھی اپنے ہزبند کے ساتھ تو جی وہ اچانک ہی آگئی اور اچانک ہی آگئی کہ مغرب کا ٹائم ہو رہا تھا اور ما شاء اللہ سے سب لوگ آگئے اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں تو پھر میں نے یہی سوچا کہ جھٹ پٹ چکن ہی بن سکتا ہے اس کے علاوہ تو اور کچھ بھی نہیں بن سکتا تھا جی جیسے میں نے چکن چولے کے اوپر رکھا تو جی گیس والوں نے مجھے کہا کہ تیرا کیا ہوگا کاتیا اور گیس اتنی ہلکی کر دی کہ بس میں آپ کو کیا ہی بتاؤں جی پھر میں نے بھی دل میں سوچا سنی دیول کی طرح کہ یہ مزدور کا ہاتھ ہے کاتیا یہ جب کچھ کرنے پہ آتا ہے تو پھر کچھ نہ کچھ کر ہی لیتا ہے اور جی پھر میں نے چکن جو تھا وہ کسی نہ کسی طریقے سے پکائی لیا چاہے پپا چکن بن گیا لیکن بند ضرور گیا اور چکن کے ساتھ پھر روٹیاں جو تھی وہ میں نے سلنڈر پہ بنا لی ایسے یہ الیدہ بات ہے کہ مجھے سلنڈر چلانے سے مطلب سلنڈر والا چولا جلانے سے بہت ڈر لگتا ہے وہ میں نے ہمیشہ اپنی چھوٹی بھابی سے چلوانا ہوتا ہے میں نے کہا اڑو گی تو تم اڑو گی میں نہیں اڑو گی اور جی یہ آگی ہے شامہ بریانی والوں کی بریانی جو کہ دیکھنے میں اتنی مزدار لگی ہے کہ وائس آور کرتے ہوئے بھی مجھے ایسے فیلنگ آ رہی ہے کہ میرے موں میں رالوں کا بہیرہ عرب جو ہے وہ کٹھا ہو گیا کیونکہ اس ٹائم مجھے بھوک لگی ہوئی تھی اور میں اوپر سے وائس آور کرنے بیٹھ گئی اور اوپر سے کھانے کی چیزیں سامنے آ گئی اور جی یہ میں نے کھانا جو ہے ان کے سامنے پیش کر دیا تھا اور جی یہ میرا داماد ہے مطلب شہوار کا حزبند ہے زہیب اور یہ بڑا ہی اچھا اور بڑا ہی نائس بندہ ہے اور جی یہ وہی والا حساب ہو گیا کہ وہ آئے ہمارے گھر میں خدا کی قدرت ہے کبھی ہم ان کو گسے سے اور اپنے آپ کو ترس کھا کے دیکھتے ہیں اور جی یہ شہوار کی چھوٹی آ گئی ہے اس کا نام ہے عروش اور یہ بڑی ماشاءاللہ سے کیوٹ ہے لیکن جیسے شہوار ادھر خانپور آئی ہے تو اس کے دونوں بچے جو تھے وہ بہت بیمار ہو گئے اور اس ٹائم بھی یہ بیچاری بیمار ہی ہے اور جی یہ آگئی ہے شہوار کی بڑی بیٹی ایزل اور اس کی ناک اتنی بہہ رہی ہے کہ مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ اللہ تعالی نے صرف اسی کوئی ناک لگایا ہوئے ہے اور جی یہ اس کا چھوٹا سا جونڈا ہے مطلب جو چھوٹا شہوار نے ریڈی کیا ہوئے اور جی یہ شہوار جو ہے دو دو کھا رہی ہے اور ادھر اجوہ جو ہے وہ مو ادھر کر کے بیٹھی ہوئی ہے تاکہ وہ جی بھر کے کھائے اور میں اس کی ویڈیو جو ہے وہ کیپچر نہ کر سکوں یہ کھانا شانہ یہ لوگ کھا رہے تھے اور اس کے بعد ریڈ نے چائے پینی تھی اس کے لیے میں نے ایک کپ اور شہوار نے کہا میں نے صرف دو گھونٹ پینے تو اس کے لیے اتنی سی چائے بنائے اس کے بعد جی وائس آور ختم زیب دس کس طرح نہ کھانا بڑے میں ماشاء اللہ ٹھائی روٹیاں کھانی ہیں زیب نے یہ بھی بتا دیا کہ اس نے ھائی روٹیاں کھانی تھی وہ سنٹ ہے سے زیادہ کھائی ہو تو مجھے ٹھوڑی بتا دیا میں نہیں میں کھانی اور بھی کھانیک میں بچہ کا بھی آپ کو پھر ریویو بتاتے ہیں آنش اپنی بھانجی سے مار کھاتی ہوئی کوئی بات نہیں پیار سے مار رہی ہے دونوں کے سر کو گوڑے گوڑے تیل لگا ہوئے اس کی آواز تو آہستہ کرو ٹی وی کی اور جیو تو بند کرو مجھے تو جیو پسند ہی رہی ہے ناظرین آج کی طرف پر پہلا آواز آہستہ کر میں آہوگا چاہے دوارے چاہے ریویو لینڈ لگو شکریہ شکریہ پیسے پورے ہو گئے چلو 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 میرونی بہت 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 سکے بڑیا ایدھے دیکھو اروش ایدھے دیکھو کمبل کیسا ایدھے بتا دو وہ کہہ رہی کمبل چھوٹو پینو بچا مجھے بائے کری بہت سکتی ہے اور عریبہ اتنی زیادہ کانشیس ہے اپنے ڈریسنگ کے بارے میں کہ اس نے میچنگ لائف میں پہلی دفع اس کے ساتھ اس نے میچنگ کمبل لیا ہے بہت تھی کول ویدر ہے ایتر کام کیونکہ ان کا گھر خانپورٹ سے تھوڑا باہر ہے وہ مینی پینڈ ہے جس طرح دوبائی کو لوگ مینی یورپ کہتے ہیں ہم اسے مینی پینڈ کہتے ہیں شایدہ خوبا لوگ میرے چینل پر دیکھیں کہ گاؤں کی لڑکی ہے آپ کو زیادہ بڑے شاید پر آلی آہ صحیح ہے اب اس کی ہم نے شادی کرنی ہے شاید ہم کہیں لاہور والی سائٹ فیس کی شادی کریں اس وجہ سے نا اس میں ایٹیٹیوڈ ابھی سے آگیا ہے اور جی آپ نے ہمارا ننہ منہ صاحب فیملی ویلوگ جو ہے یقینا انجوائی کیا ہوگا اور آنش اپنے آئل والے بالوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ بہت انجوائی کریے کیونکہ یہ سیٹرڈے نائٹ تھی اور سنڈے تھا صبح تو میں سیٹرڈے کو اپنے سارے بچوں کے آئل ضرور لگا دیتی ہوں لیکن یہ لوگ اچانک آگئے تھے چلیں خیر ہے تیل کی خیر ہے ہمیں ریشیا سے تیل ملے نہ ملے لیکن بچوں کے سر میں تیل تو لگا نہیں ہے اور جی اسی چیز کے ساتھ اب میں آپ لوگوں سے چاہوں گی اجازت اپنا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں پھر کسی اور ویڈیو میں بشرت زندگی تب تک کے لیے اللہ حافظ